السلام علیکم کیسے بھائی بچو آپ لو اچھا فائیور نے جو پبلک فید بیک ہے جو ہم اپنے کلائنٹ کے بارے میں دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے چینج بالکل چھوٹا سا ہے بٹ اٹس ورٹ شیئرنگ جب ہم پہلے ریٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس چار پانچ ٹائپ کے جو ہے وہ ریٹنگز آتی تھی ٹھیک ہے جس میں کمیونیکیشن اور وغیرہ وغیرہ کافی ساری چیز ہوتی تھی ہم علیدہ سے ریٹ کرتے تھے اس میں چیزیں کافی ویج ہو جاتی تھی یا کلائنٹ اپنی طرف سے تو اچھی ریٹنگ دیتا تھا لیکن جو ٹوٹل کمپائل ہوتی تھی ریٹنگ وہ لیٹسے فور بنتی تھی یا تھری پوائنٹ فائیور بنتی تھی تو فریلانسر کو یہ ہوتا تھا کہ میں نے تو بہت اچھا کام کیا تو میری ریٹنگ کیوں تھری پوائنٹ فائیور یا فور بنی ہے because 5 is considered the best اس سے نیچے جو ہے وہ اچھی ریٹنگ کنسیڈر نہیں ہوتی فائیور پہ یہ آپ کو پتا ہے تو اس کلائنٹ دوسری طرف سے یہ کہتا تھا کہ بھائی میں نے تو اچھا ریٹ کیا میں نے چیزوں کو جن میں ساٹسفیکٹری لگا ساٹسفیکٹری دیا جن چیزوں میں آؤٹسٹینڈنگ دیا لگا میں نے آؤٹسٹینڈنگ دیا لیکن فائیور نے بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس چیز کو سمپلی فائی کر دیا اب سمپلی فائی کیسے کیا ہے کہ انہوں نے ریٹنگ کو سمپل 5 سٹارز رکھتی ہیں ہر سٹار میں کلیر لی وہ بتا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے 1 سٹار کا مطلب یہ ہے not acceptable 2 سٹار کا مطلب poor rating 3 سٹار کا مطلب ہے satisfactory 4 سٹار means good اور 5 سٹار کا مطلب ہے outstanding that means کہ اب آپ کو overall جو ہے وہ combined rate کر سکتا ہے client جس سے چیزیں کافی clear ہیں اسے پتا ہوگا کہ میں اسے کہاں rate کر رہا ہوں اس freelancer کو یا freelancer کو بتائے کہ میں client کو کہاں rate کر رہا ہوں تو this is a very welcoming change اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو please do subscribe next ویڈیو میں ملوں گا اللہ حافظ